ہلاکو بڑا ظالم آدمی تھا اللہ کے جو کھیل ہے اور کس سیکنڈ میں وہ بدلتا ہے اور مظلوم کی آہ پہنچتی ہے دیکھیں آپ یہ ظالم اتنا تھا کہ اس نے بغداد پر حملہ کیا تو ہزاروں لاکھوں حتیٰ کہ نجم الدین کبرا جیسے ولی کامل کو شہید کر دیا اور ان کی وفادار دیکھئے کہ اس کو پتا تھا اللہ کا مقبول ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے اگر بدعا دی تو مجھے شاید مار ہی نہ دے اللہ اس نے پہلے کہلا کر بھیجا نجم الدین کبرا میں بغداد پر حملہ کرنے والا ہوں بہتر ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں میں بغداد پورے کو تہتے کروں گا حضرت نجم الدین کبرا نے بھی فرمایا ہلاکو میں ایک اللہ کا آجز بندہ ہوں میں نے اس شہر میں بغداد کے شہر میں چالیس پچاس سال ان لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں یہ وفا کے خلاف ہے کہ آج تُو مجھے بچا کر لے جائے اور ان کو مار دے میں ان کے ساتھ مروں گا اگر چھوڑے گا تو ان کو بھی چھوڑے گا نہیں تو میں بھی مروں گا ظالم تھا اس نے حضرت نجم الدین کبرا کو بھی شہید کر دیا ہلاکو نے اس کی عادت تھی کہ جاتے جاتے آدمی کو پکڑ لیتا تھا اور اس کو مار دیتا تھا اس کے تڑپنے کا مزہ لیتا تھا اتنا ظالم تھا شکی القلب تھا کوئی سودہ سلف لینے جا رہا ہے بازار میں نہ کوئی اس نے کام کیا نہ کوئی گناہ کیا نہ کوئی جرم کیا بس پکڑ کے پچاس ساٹھ آدمی کو کھوڑے پہ بیٹ جاتا تھا اور یہ تماشا لگاتا تھا پھڑکنے کا مزہ لیتا تھا ہلاکو ایک دن انہوں نے اس نے ایسا کیا کہ دو تین کتاریں آدمیوں کی کھڑی کر دی ہیں اور جلاب سے کہا ان کے سر کلم کرو اب جناب کسی نے سودہ اٹھایا ہوا ہے کسی نے کوئی پیاز اٹھایا ہوا ہے کسی نے مرچیں گھر میں جا رہے تھے لوگ جس طرح بازار میں جاتے ہیں انہوں نے کہا کس گناہ ہمیں ہمیں مارا اس نے کہا بس دیکھو ہلاکو سامنے کھڑا ہے گھوڑے پہ اس کے ہاتھ میں ایک نمبو تھا اس سے کھیر رہا تھا اچھا اب اگلی سف جو مرنی شروع ہوئی ایک کا سر گیا دوسرے کا تیسرے کا سف پہلی ایک بھوڑا آدمی آخر میں کھڑا تھا اس نے جب دیکھا نا کہ اب تو میری باری ہے اس کے بعد وہ دوڑ کر پیچھے ہو گیا پچھلی سف میں جتنی دیر جان بچ جائے دیکھا نا سکون ڈھونڈتا ہے انسان اس پر تو چھوڑی چل گئی نا تو سکون ڈھونڈتا ہے مرغہ ہاتھ پاؤں مارنے میں اور اس پر چلنے والی ہے یہ پہلے ہی سکون ڈھونڈ رہا ہے تو اس نے وہ پچھلی سف میں ہو گیا جب پچھلی سف میں گیا نا تو وہ سف جب ختم ہوئی نا اس بابے کے پاس پہنچے تو وہ تیسری میں چلا گیا تیسری میں چلا گیا اور اب ہلاکو کے لیے بڑی عجیب یہ ایک تماشا بن گیا کہ اس بے وقوف کو دیکھو اس کو میرے ایک تلوار سے کون بچا سکتا ہے یہ پچاس ستر سو آدمی مار دیا ہے میں نے پہلی سف دی گئی دوسری بھی گئی اب یہ بے وقوف کہاں تک بجے گا اب تو اس کے پیچھے کوئی سف بھی نہیں ہے تیسری سف ہے جب جیسے تیسری سف کو قتل کرنا شروع کیا لطفار ہے کہ نہیں بن نئی بات تیسری اب دیکھیں میں وہ ظلم کی بات کر رہا ہوں اور وہ کس طرح سنتا ہے تو جب وہ تیسری سف پہ قتل شروع ہوا رہا تو آخری جب بابا رہ گیا نا تو ہلاکو نے کہا جلاب سے کہے ایک منٹ رک جا اس کو نہ مارنا وہ اب اس نے نمبو پکڑا ہوا ہے کھیل رہا ہے اس کے سامنے آ گیا اس نے کہا بھائی بابا بتاؤ کہ پہلی سف میں تُو بھاگ کر دوسری آیا سف میں دوسری سف میں جب آخری وہ نوبت آئی اس تک تو تیسری میں آ گیا اب بچا بتا تجھے کون بچائے گا اب کدھر جائے گا بابے نے آسمان کی طرف دیکھا ہے جی یہ آہ ہے خاموشا ہے جی شاعر کہتا ہے کہ مردم بزبان کنند فریاد فرزی شاعر ہے سات اٹھ سو سال پہلے کا کہ لوگ تو زبان سے فریاد کرتے ہیں زبان سے کوئی لفظ ادا کے فریاد کرتے ہیں فریاد زبے زبانی ہے من میری بے زبانی کے پر میں فریاد کرتا ہوں کہ میں بول بھی نہیں سکتا فریاد کیا سے کروں تو اس نے کہا اب بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا وہ خاموش فریاد جب آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کہا میں نے تو پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں دوسری کو اس لیے چھوڑا تاکہ تیسری میں بچ جاؤں اور اس نے کہا کیسے بچ سکتے ہو اس نے کہا کہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے یوں اسے کیا نا تو اس نے کہا کیسے علاقہ نے کہا کیسے یوں کیا وہ نمو چھوٹ گیا سپاہ سالار بھی تھا اور گھوڑ سوار بھی تھا اس نے ذرا اپنی چابوک دستی اور چلاکی اور پھرتی دکھانا جائی اس نے جھک کر گرنے والے نمو کو جو پکڑنا چاہا تو رکاب پچھلی سے اس کا پاؤں نکل گیا اے یہ منظر دیکھ کر گھوڑا بھاگ گیا بھاگ نکلا بھاگا وہ دوبارہ رکاب میں پاؤں نہ ڈال سکا یہاں تک کہ ہلاکو وہاں گر گیا اور اس کا سر پٹک 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 کے وہی مر گیا بابا وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے قدرت کو اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہے اور جو اس کا عملہ تھا وہ حبت صدا ہو گیا اس بابے کو دیکھ کر کہ اس نے کیا سماشہ بنا دیا ایک لمحے میں تو اس نے کہا کہ اجابت از در حق بحر استقبال میں آید مظلوم کی آہ سے ڈر کیونکہ جب وہ آہ کرتا ہے تو اجابت قبولیت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے